ایر وائی کا زبردست ڈراما سیریل اب اگر میں نے تمہاری کوئی بات سنی تو تم یہاں نہیں رہوگی جس کے بعد رفیہ کہتی ہے کہ مجھے بار بار آپ یہ ایسی دھمکیاں کیوں دیتے ہیں میں اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں جس کے جواب میں عزر کہتا ہے کہ تم کیا برداشت کر سکتی ہو تمہاری وجہ سے بڑے ہال اور بڑی محفل میں میں نے سب کچھ برداشت کیا کیا اس سے بھی بڑی کوئی برداشت ہوتی ہے کہ تمہاری بیٹی کا نکاح ہو رہا تھا اور لڑکا نہیں آیا جواب میں رفیہ کہتی ہے یہ تو آپ کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ وہ کیوں نہیں آیا تھا اس کی والد کا انتقال ہوا تو وہ کیسے آ سکتا ہے یہ بات سن کر عزر کو پھر غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم وقت بوقت اس کی سائیڈ لیتی ہو حالانکہ اس نے تمہاری بیٹی کا گھر اجاڑا ہے اگر اس کے والد کا انتقال ہوا تو وہ ہم نے تو نہیں کیا لیکن ہماری بیٹی کا گھر تو اسی نے برباد کیا یہ بات رفیہ کو حضم نہیں ہوتی اور عزر سے کیک کر چلی جاتی ہے کہ کچھ بھی ہوا اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے اگر ماہیر نے کوئی بھی قدم اٹھایا دوسری طرف ساتھ بے پناہ محبت کے بعد بھی ماہیر کو پانے کے بعد بھی ناخش ہوتا ہے ساتھ سوچتا ہے کہ شاید میں ماہیر کو نہ پا کے اتنا دکھی نہ ہوتا لیکن اب میں نے ماہیر کو پا کر جو دکھ دیا ہے وہ شاید مجھے مار ڈالے گا ناظرین آپ کی کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ اس وقت آگے ڈرامے میں کیا ہونا چاہیے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں